بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم اردو سٹوری ٹیلر کی ایک عجیب و غریب سی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کا پھر سے سواگت کیا جاتا ہے ناظرین مجھے رب نواز خان کہا جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوری ٹیلر یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو کاٹنے کے بعد اس کے اندر سے گھڑا خون نکلتا ہے جی ہے دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا اور آج کی یہ ویڈیو سننے اور دیکھنے کے بعد شاید آپ اپنا نام تک بھول جائیں ویڈیو کو مزید آگر ڈسکرس کرنے سے قبل ہماری آپ دوستوں سے کرنے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی چھوٹی سی گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب ناظرین اللہ تعالی نے اس دنیا میں بے شمار قسم کے حیوانات اور نباتات پیدا کیے ہیں جن کی عجیب و غریب بناورت دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے انہی عجیب و غریب نباتات میں سے کچھ درخت ایسے ہیں جو اندھائی منفرد اور حیرت انگیز ہوتے ہیں ڈریگن بلڈ ٹری اس کا شمار بھی دنیا کے انہی درختوں میں سے ہوتا ہے ڈریگن بلڈ ٹری کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ ان صدیوں پرانے درختوں کو جب کٹا جاتا ہے تو ان کی لکڑی سے گھاڑے خون جیسا مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے جسے لوگ ڈریگن کا خون بھی کہتے ہیں ان درختوں کو سائنسی زبان میں ڈریسینا پہاری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ درخت دراصل یمن کے سائل سے دور ایک جزیرے پر پائے جاتے ہیں یہ درخت بیس فٹ تک چھوڑا اور ساٹھ فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اس درخت کی زندگی حیرت انگیز طور پر تقریباً سات سو سال تک بھی ہو سکتی ہے جسے سننے کے بعد شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں اور ان درختوں کی پہچان ایسے ہوتی ہے کہ ان کی شاخیں باہر کی طرف کانٹے دار انداز میں نکلی ہوئی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں ایک دیو حیکل مشروع یا پھر کسی چھتری جیسی دکھائی دیتی ہیں ان قدیم درختوں کے جنگلات شدید طوفان کی وجہ سے دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جبکہ نخیز پودوں کو بھیڑ بکریاں کھا جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ حیاتیاتی مقام دن با دن سہرہ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے ناظرین یمن کے سائل سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر افریقہ اور باہر عرب کے تربیان سمندروں میں موجود اس جزیرے کو سال 2008 میں یونیسکو نے دنیا سب سے زیادہ حیاتی تنوں سے مالا مال ایک علاقہ قرار دیا تھا اس جزیرے کے رہائشی لوگ ٹریکن بلڈ ٹری کو لکڑی حاصل کرنے کے لیے نہیں کارتے کیونکہ یہ درخت وہاں بارشوں کا سبب بنتے ہیں اور ان درختوں سے نکلنے والا سرخ محلول مختلف عدویات بنانے میں کام آتا ہے جو ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے نظرین سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ طوفان، کلوبر وارمنگ اور مویشیوں کی چرائی کی وجہ سے یہ درخت آنے والی چند دہائیوں میں ہی ختم ہو سکتے ہیں اور ابھی بھی ان کے مقدار بہت ہی زیادہ کم یعنی کہ نہ ہونے کے برابر رہ چکی ہے اور جب ان درختوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ان کی تصویریں نکال کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں لکھتے ہیں یعنی کہ کچھ عجیب و غریب جملے لکھتے ہیں کہ یہ درخت زندہ ہے یا کچھ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی سچائی موجود نہیں نظرین یہ تھی ہماری آس کی وہ انفرمیشن جسے ہم نے آپ تک پہنچانے میں اپنا فرض سمجھا اور آپ لوگوں تک پہنچائے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے سننے اور جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے چینل اردو سٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی کھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی عجیب و غریب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر و السلام